ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ظاہر ہے کہ یہ کلیہ ہے یہ پرنسپل ہے بشت کا کہ یہ ڈیمانڈ ڈسٹریکشن ہے انفلیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کوئی ختم کر دو تو پاکستان جیسا ملک جو ہے جہاں پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہماری جو انفلیشن ہے وہ اتنی بوکش نہیں ہے ہماری کاؤس پوش انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ انٹرس ریٹ جو ہے آل ٹائم ہائے پچھلے ایک سال سے تقریباً چل رہے ہیں اس ڈیمانڈ ڈسٹریکشن ایک سال سے اور یہ ایک پرسنٹ گروت اس کی بھی تو کاؤسٹ دیکھنی ہوگی نا ڈاک سب کہ اس کی ایکانومی پہ معیشت پہ معاشرے پہ ملک پہ اس کی جو ہم کاؤسٹ پے کر رہے ہیں اس کو بھی تو کسی صورت سے دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ہمیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت ہمارے پاس ڈالرز کا فقدان ہے اور ہم نے ہمارا کرائیسز ہی جو ہے وہ بیسٹ ہے ڈالرز کے فقدان میں اور ڈالرز میں ہم نے بے شمار باروینگ بھی کی ہوئی ہے اور جیسے ابھی ایپٹما کے ریپریزنٹیو بتا رہے تھے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور نہ ہی ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں سو ہمیں تو بیسیکلی ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنے کی بہت سخص ضرورت ہے اور اس میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہماری کمپیٹیٹیو نیس جو ہے وہ بجلی نے ختم کر دی ہے کیونکہ بجلی کی جو قیمت ہے ڈالرز میں بہت زیادہ ہے بجلی کی قیمت کیونکہ ہم ایمپورٹڈ بجلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اور اس کے بعد پھر ان ایفیشنسیز اتنی زیادہ ہیں بجلی کے ایریا میں کہ وہ کاسٹ جو ہے اب ہمارے سے برداشت نہیں ہو سکتی سو اور جتنی وہ آئی ایم ایف پروگرام میں اس کی ہم قیمت بڑھاتے ہیں تو اتنی ہی ہماری کپیسٹی پیمنٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک ہم ٹوٹل جو فکسٹ کی ریکاوری میں ٹوٹل بلنگ کر رہے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ اور کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ بڑا ایک آہ سسٹینبل فارمولا نہیں ہے تو اس کو ہمیں امیجیٹلی آہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک سپورٹ انڈسٹریز کے لیے ہمیں مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی چاہیے یعنی کہ بجلی آہ کی کپیسٹی پیمنٹ کو بھولی وہ نہیں مانتی نا جی آئی ایم ایف نہیں مانتا تو یہ تو بڑی ایک مصیبت والا کام ہے نا اگر ہم کہتے ہیں زائرے کے پروپوزرز آئے ساری چیزیں آئیں آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے آئی ایم ایف نے تو اس کو سننا بھی گوارہ نہیں کیا تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ویلنگ الاغ کریں اور جو ایکسپورٹر ہیں وہ اپنی بجلی خود بنائیں اور سولر سے بنائیں اور دوسرے جو سستی چیزیں ہیں ان سے بنائیں اور وہ اپنا استعمال کریں لیکن ہم نے کیونکہ ہمارا نیپرا میں انویسمنٹ ہو چکی ہے یہ فوسل فیولز میں وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کاسٹ ہے آلٹرنیٹ انرجی کی اس سے فیدہ اٹھانے سے ہمیں روک رہے ہیں سو آئی تینک کہ یہ بیسیکلی ہمیں اس وقت ایک پاور مارکٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور سروائیول آتھا فٹسٹ ہمیں کرنی پڑے گی پاور سیکٹر میں اور جو سب سے سستی بجلی بنانے والے ہیں ان سے بجلی لیں گے اب آپ نے غلط مائدوں کا بوجھ جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری یا کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالنا چاہیے یہ تو بوجھ ان پہ ڈالیں جنہوں نے وہ مائدے کیے ہوئے ہیں سو انفرچنیٹلی وہ بہت لمبی مدد کے مائدے ہیں اور اس میں سے چھٹکارہ صرف یہ ہی ہے کہ آپ ہم نئے چیزیں جو بنائیں وہ مارکٹ کی بیسس پہ بنائیں اور کمپیٹیٹیو بنائیں اور سولر وینٹ پاور سولر پاور اور الٹرنیٹ انرجی وارٹ پاور کس طرف ہمیں جانا پڑے گا پھر بھی کرنی ہے نا وہ تو ہمیں پھر بھی کرنی ہے بجلی اور کم استعمال کرے گے اس کے باوجود کرنی ہے اصف انام صاحب آپ آپ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ نے ڈاک صاحب کو بھی سنڈیا آپ نے بھی اس میں میں ایک بات کہہ دوں دیکھیں کپیسٹی پیمنٹ سنکھ کاسٹ ہے سنکھ کاسٹ کو ریکور کرتے کرتے پوری اکانومی کو ہمتباہ نہیں کر سکتے سو آئی تینک کہ کسی کو اس کو رائٹ آف کرنا پڑے گا کپیسٹی پیمنٹس کو اور جو انڈسٹری کو پرٹکلرلی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آپ کو مارجنل کاسٹ پہ بجلی دینی پڑے گی لیکن سر اس کو بند کریں گا تو چائنہ تو پھر آپ کی فنائٹی ہی بند کر دے گا یہ کیسے ہوگا اس میں دو تین چیزیں میں یہ دانوں گا کہ جیسے ہمارے پڑوس میں یہ انڈیا ہے انڈیا کا صرف جو راجستان صوبہ ہے صرف صوبہ اس میں ساڑھے اٹھارہ آزار میگا وارٹ اس پر سولر لگ چکا ہے ہمارے پورے ملک میں چھئے آزار لگے ہیں انوی آر آفٹر ایٹ کے کس طرح اس کو ہم ڈسکریج کرنے یا اس کو ٹیکس کرنے ہیں انڈیا میں تقریبا پچھتر ہزار یہ سولر لگ چکا ہے اور دے آر پلاننگ ہنڈر تھاؤزن میگا ایک لاکھ میگا وارٹ ہر سال فور ان کا کوئی انڈیا کا ہے جس پہ وہ گھروں پہ اور ہر جگہ پروائی کر رہے ہیں وہ ان کا پورا پورا ہے اسی طرح ان کے پاس تقریبا پھر چھالیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ اپنا اس کا وینڈ پاور لگی بھی ہے پلس وہ بیو ماس سے جو بجلی بناتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرالوں پہ بائیو ماس کے بائلر لگا کے اور ترمائن لگا ہے سر اگن ایپ پی میں ایک سوال پوچھوں گا کہ ہم اتنی پرائیوٹائزیشن کر رہے ہیں ہم ایپ پی میں ایک سوال پوچھوں گا کہ ہم اتنی پرائیوٹائزیشن کر رہے ہیں ہماری جو ہماری جو اگزسنگ کیپیسٹی ہے جو ہم جس کا ٹیک اور پے یا ہمارا تربیلہ وغیرہ ہے یہ 48000 میگا وارٹ ہے جو تقریباً ہر کوارٹر جو ہے چار پانچ سو بڑھ جاتا ہے کسی کوارٹر دیڑھ ہزار بڑھے گا تو یہ سترہ ہزار تقریباً ان پائپ لائن ہے تو جب ہمارا سسٹم ہی پچیز ہار کا ہے تو پہلے یہ ایک تاجب کی بات ہے کہ اتنی بڑی لیکوں گئی چیزیں اور اس میں بھی اس طریقے سے کہ جو پلانٹ جو کپیسٹی پیمنٹ سے ہٹ گئے وہ بھی کبھی کبھی بیچ میں جگار لگا کے چل جاتے ہیں تو اس طریقے سے تو ایکانومی نہیں آپ دیکھیں کہ اسی کا فیول چاہ جایا ہے تو اس میں کوئی جوازی نہیں تھا مطلب بھی ہے ڈس اپلس نیوکلیر نیوکلیر بند کر کے ہم نے فنش چلا دیئے تو دس اس مطلب بہت بڑی اوور ہول ہے پھر اگر ہمارا موٹو تو ہے گورنمنٹ has no business to be in business تو why we are in a business of buying 60,000 میگا وارٹ and then we want to stuff it all over the nation کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں and then government has all the authority اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو جو جہاں survive کر رہا ہے نا اس کو وہ target کرتے ہیں کہ جی یہ کہ زندہ کیسے کبھی کہتے ہیں گیس کارڈ دو کبھی کہتے ہیں solar بند کر دو کبھی کچھ کبھی کچھ یہ تو ایک بہت ہی maddening بات ہے کہ solar پہ اب کسی سور سے روکے exactly and this is natural دیکھیں اگر آپ کے پاس ہاٹھ ہزار کا مال ہو اور آپ سے سوال ہو کہ جی آپ نے ساٹھ ہزار خرید کیوں لیا پچیز ظاہر کے تو first thing you will do کہ جا جا میں stuff کر سکتا ہوں میں چیزیں stuff کر کے you understand اب دیکھیں KC سے ہم expect کر رہے تھے طبعہ اتفاق سے چلو نام نہیں لیتا ہم expect کرتے ہیں کہ وہ مزید کوئلے کا پلانٹ لگا ہے بھئی کراچی میں بارہ سو میگا وارٹ آپ کے بن قاسم پہ لگا ہوا ہے and they are reasonably priced کوئی مہنگیں نہیں ہیں ان کا fuel cost بھی تیرہ روپہ ہے آپ KC کو وہ دے دیں وہاں ان کا بارہ سو میگا وارٹ کا بن قاسم بند ہو گیا absolute ہو گیا وہ absolutely اس کی efficiency بہت خراب تھی اس سے اس کے آپ connect کر لیں دو کلومیٹر لائن ڈال لی ہیں and that's all تو مطلب آپ ہمیں dynamic thinking کی بھی ایک تو ظاہر ہے energy energy is the key اور وہ آپ نے فرمایا مگر اس سے یہ پورا جو kitten mouse ہے یہ game تو ختم نہیں ہوگا نا اس وقت تو یہ ایک quagmire ہی ہے اس کو ہم کہنا چاہیے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یہ آئی ای 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 ف کا پروگرام اور یہ تمام چیزیں اور بہر حال جو related لوگ ہیں industry کے کاروبار کے تمام چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا برا کیس نہیں ہے ابھی آئی ای 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 ایف کے اگلے پروگرام کے وقت بجٹ کے بعد ہم definitely policy rate revise کرسکتے جو کہ ایک major sentiment improving element ہوگا جی آئی تنگ یہ انرجی میں بھی ہم کر سکتے ہیں تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ نیپرا کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو اگزسٹنگ انویسمنٹ ہے اس کو بچانے میں لگی رہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کی انویسمنٹ کا پہ کیا امپیکٹ ہے ایکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے اس کے بعد یہ ڈسیجن لینی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو لاسز ہیں ڈسٹریبیوشن میں بھی اور ٹرانس میشن میں بھی ان کو بھی ہمیں ٹھ کرنا چاہیے اور یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا آئی ایم ایف نے اس سے تو نہیں آپ کو روکا لیکن وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے حکومت کا جو کام ہے وہ فیل ہو گئی ہے انرجی سیکٹر میں اس کو ہمیں ایڈمیٹ کر لینا چاہیے اور اب اس کو مارکٹ کی طرف پاور مارکٹ بنانی ہے جیسے ہم نے ٹیلی کام میں کیا تھا اس میں بھی یہ یہی ایشیوز تھے سارے لیکن ٹیلی کام میں آپ نے پرائیویٹ یہ انویسمنٹ کو آنے دیا کمپیٹیشن کرایا آج ہمارے پاس بڑی س تیلی کام انڈسٹری ہے پاور سیکٹر میں ہم یہ کرنے میں ناکام ہو گئے حالانکہ نائنٹین نائنٹی ون میں پاور پالسی بنی تھی جس کا تھا کہ دو ہزار پندرہ تک یہ پاور مارکٹ بن جائے گی آج دو ہزار چوبیس تک پاور مارکٹ نہیں بنی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے حکومتی ادارے جو یہ چلا رہے ہیں بجلی کو وہ اپنا کنٹرول ختم نہیں کرنا چاہتے سو یہ اب الٹی میٹلی کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا ب جو ہے یہ منی سپلائی جو انکریز ہو رہی ہے جو نوٹ شاپ رہے ہیں یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو بھی چلانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کو تو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ نوٹ شاپنے کی ضرورت نہ پڑے اگر اور قرضیں نہ لیں اور اگر پالیسی ریٹ کم ہو تو حکومت کا اپنے اخراجات کام کریں ایک ایک پرسنٹ پہ جو ہے وہ چھے چھے سو عرب کم ہوگا چھے سو عرب آئے گا تو آپ پوری پی ایس ڈی پی چلا سکتے ہیں صرف ایک پرسن جی پولیسی ریٹ پہلے نہیں کم ہو سکتا سر ایک تو سر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ سارا پوریم تھا کہ جو لاس جو فنس سوائل کے لگے تھے اس کے بعد تھا کہ کوئی پروجیک جو ہے وہ بغیر اس کے مارکٹ کے نہیں لگے گا اس کے بعد تھاؤزن بیس تیس ہزار میگا وارڈ جو ہے وہ کوئلے سے لے کر ہر چیز کے جو ہے وہ لگے ہوا سے بھی تقریباً اٹھارہ سینڈ کے لگ گئے تو انفورچنٹلی اب یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ کو ملک میں پو ریٹ کم ہونا چاہیے آپ وہ کام کریں جو آپ کو فوری کرنا ہے آپ کو انرجی کے ریٹ کریں لوگوں میں سے مایوس ہی ختم کریں دیکھیں آپ کا بزنس من مایوس پڑا ہے کسی کی سریعہ والے سے بات کرو اس کی فیکٹری باندھ اس کی فیکٹری باندھ یہ باندھ لوگ تو ایسے مایوس ہی میں جب ایک آدمی مایوس ہوتا ہے تو کسی کا تھوڑا بہتر بھی چلے وہ بھی مایوس ہونے لگتا ہے تو آپ کے ایٹموسفیر ایسا ہیلتھی بنانا ہے نا کہ ملک کی طرف لوگ بہتری فیوچر ڈارک ایک کیا آپ ہو سکتے ہیں اگلی دفعہ دو پرسنٹ ایک ساتھ کریں مگر آپ کو وہ سب کام کرنے پڑیں گے پہلے پوزیٹیوٹی معاشرے میں آپ لائی صرف اس سریعت میں سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو اپنا مستقبل بہتر نظر آ رہا ہو آج سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے اور نئے پریزیڈنٹ ہیں چیئرمن ہیں اپٹما کے جناب آسف انام وائس چیئرمن ہے ایف پی سی سی آئی ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختیام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کلی کامران خان کو اجازت اللہ حافظ رہاں سے